جان اسار کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جافر ہسپیٹر روم کے سی سی ٹی وی فوٹس سے یہ پتہ چلا لے گا کہ کس طرح کشمالہ نے زبردستی نوشروان کے سائن کروائے وہ نوشروان کا زنوی کو تمام تفصیلات جا کر بتا رہے گا کہ کس طرح کشمالہ نے دعا بی بی اور نوشروان کے درمیان میں سرنس ریننگ کریٹ کی سرفراز اور دعا کی ملاقات جتنی دفعہ بھی ہوئی وہ سب کشمالہ اور سرفراز کا پلان تھا تاکہ دعا اور نوشروان کے درمیان دوریاں پیدا کی جا سکیں وہ نوشروان کو بتائے گا کہ کشمالہ بی بی نے سرفراز کو ہائر کیا تاکہ وہ اس کے کہنے پر دعا سے دوبارہ ملاقات کریں اور آپ کو اس بات کے یقین دلانے کی کوشش کریں کہ دعا اب بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی خاطر آپ کو کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہے جب نوشروان کو یہ تمام بات پتہ چلے گی تو وہ اپنے باپ کے پاس کشمالہ کی حقیقت بتانے کے لئے جائے گا کہ اس کا باپ کشمالہ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرے گا اور کہے گا کہ تم صرف اور صرف اس نیچ لڑکی کی حمایت کرنے کے لئے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کی بہو بننے کی قابل نہیں ہیں لیکن تم نے صرف اور صرف اپنی زد پوری کی لیکن کشمالہ کے بارے میں میں کوئی اور بات نہیں سنوں گا اس پر وہ اپنے باپ کو وہ تمام سی سی ٹی وی فٹیج دکھائے گا اور جعفر سے کہے گا کہ وہ اسے ساری حقیقت بتائے جو کچھ وہ کشمالہ کے بارے میں جانتا ہے وہاں جب فراز کو نوشروان غزنوی کے ہاتھ اپنی طرف بڑھتے نظر آئیں گے تو وہ کشمالہ کو کال کرے گا کہ وہ اس کی منت کرے لیکن کشمالہ اس کی طرف سے ہاتھ کھینچ لے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب وہ نوشروان کے دل میں مزید دعا کے لیے کسی قسم کی بدگمانی پیدا نہیں کر سکتی لہذا صرف راز کی پشت پناہی کرنے کا مزید اب اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا وہاں دعا کے دل میں اب نوشروان کے لیے وہ محبت نہیں رہی کیونکہ نوشروان کی طرف سے کیے گے محبت کے وہ تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور اس نے دعا کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے اور اس پر یقین نہیں کیا دعا نے اسے ہر ممکن یقین دلانے کی کوشش کی اور یہ جانتے ہوئے کہ کشمالہ ان دونوں کی زندگی میں سکون نہیں چاہتی اس نے کشمالہ کی ہر بات پر یقین کی اور دعا کے ہر بات کو جھٹلاتا چلا گیا لہذا اب نوشروان کی طرف سے معافی مانگنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا